بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم ہمیشہ کی طرح ہشامدید روبینا ہیلت اینڈ بیوٹیٹس میں بلکل آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں لائک کومنٹ کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں اس کے لئے بہت تہدری سے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایسے بھی آگے بھی میرے چینل کو سبکرائب کرتے رہیں گے میں بلکل ہمیشہ کی طرح آسان جو ہے وہ ٹپ لاتی ہوں انشاءاللہ تعالی آگے بھی لاتی رہو گی آج بھی میں آپ کے لئے بہت ہی آسان سا ٹپلائن ہوں آپ کی ہیلتھ کے لئے تاکہ آپ کی ہیلتھ کی وہ مسئلہ جو ہے وہ بلکل دور ہو جائے ہتم ہو جائیں اور آپ بھی عام لوگوں کی طرح جو ہے نورمل اور ہوشگوار زندگی گزار سکیں تو امید کرتی ہوں کہ بلکل آپ سب ہیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں کا نتیجہ بلکل ٹھیک تھا ہیریت سے ہوں ایسے ہی آج بھی میں آپ کے لئے بہت ہی آسان سا ٹپلائن ہوں جسے آپ نے ازمانہ ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے تو لہٰذا آپ نے میری پوری ویڈیو سننی ہے تاکہ آپ کو بلکل پوری ویڈیو جو ہے وہ سمجھ آسکے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو اور میری پلیس اپنی حوصلہ افضائی کرنی ہے اور میری چینل کو ضرور سبکرائب کرنا ہے اور تمام ویڈیوز کو بھی لائک کرنا ہے کیونکہ دوستو دیکھئے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بلکل مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس اور مہنگے مہنگے دوائیاں اور مہنگے مہنگے نسخوں بلکل ان پر عمل کر 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 کے بلکل تھگے ہیں اور میری جو آسان سی ٹپ ہے ان پر جو کہ بہت ہی ازمودہ ہے حیرت انگیز ہے تو آپ نے میری ویڈیو پر جو ہے میری ٹپ پر عمل کر کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی صحت اپنی حیلت اپنے بالوں کے بارے میں جو بہتر سے بہتر ہے جو آپ کو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو آج بھی میں ایسے ہی آپ کے لئے ایک نسخہ لائی ہوں جو کہ بہت ہی کرامت ہے تو دوستو اگر آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو کون سا عمل کرنا چاہیے آج میں آپ کو وہ بتاؤں گی اس نسخے پر آپ نے بس ایک بار ٹرائے کرنا ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بوڈی میں کولیسٹرول بہت کچھ بڑھ جاتا ہے حق سے تناسب کر جاتا ہے تو آج میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی تو کولیسٹرول کی مقدار کم کرنے کے لئے کون سا نسخہ میں آپ کو بتاؤں گی آج میں آپ کو وہ بتاؤں گی تو جن لوگوں میں جسم جن لوگوں کی دیکھی ہے جسم میں چربی مسلسل بڑھتی رہتی ہے وہ ذرا سا بھی دوستو دیکھئے کھاب پی لیں تو بلکل چربی کم ہونے کی بجائے چربی کامل دائم رہتا ہے تو انسان کو بہت مشکلوں کا سامنا پڑھ کرنا پڑتا ہے وزن بڑھ جاتا ہے انسان کو چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے وہ کہیں آ جا نہیں سکتے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ان کا وزن کیونکہ بڑھ چکا ہوتا ہے بڑھتا رہتا ہے مسلسل تو وزن کی مقدار جو ہیں وہ حد سے تناسب کر جاتی ہے اور وہ ٹائٹنگ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا اور بہت سے مہنگے مہنگے انس کے بلکل ٹرائے کرتے ہیں لیکن کچھ حسن نہیں ہوتا کچھ فرق نہیں پڑتا تو جو ریزیلٹ ہے آپ کا ویسے کا ویسے آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو بلکل آپ کو پشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو انٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں آج میں جو آپ کے لئے نسخہ لائے ہوں انشاءاللہ آپ سے اس کی پروپلم بلکل حل ہو جائے بس آپ نے ایک بار اس پر عمل کرنا ہے پھر دیکھیں آپ کی اگر جسم میں کلسٹرول کی مقدار زیادہ ہے تو بلکل آپ نورمل انسانوں کی طرح زندگی بس کریں انشاءاللہ آپ ایک بار میرے نسخے کو ٹرائے کرنا ہے اگر کلسٹرول بڑھ جائے تو ہون صحیح طرح سے دورہ نہیں کر تو آپ آسانی کہیں بھی آ جا سکیں آپ پہلے کی طرح بلکل سلم اور سمارٹ ہو جائیں مٹاپا آپ سے دور ہو جائے جان چھوٹ جائے آپ کی کلسٹرول اسے جان چھوٹ جائے تو میرے نسخہ پاس آپ نے ایک بار ٹرائے کرنا ہے ایک بار ضرور عزمانہ ہے تا کہ کلسٹرول مقدار کو کم کرنے کا نسخہ بتاؤں گی جس کو جو ہے وہ اپنی ازمانہ ہے تو کلسٹرول دوستو ہو جائے تو بلکل کلسٹرول کی زیادی ہارڈ اٹیک کا باعث بن سکتی ہے خون میں کلسٹرول کی کمی دور دور کرنے کے لیے ارجن پھل کے درست نرم چھال بے حد مفید ہے تو آپ نے ارجن پھل کے درست کی نرم چھال آدھے سے دو تولے لے کر چھوٹے چھوٹے ٹکٹوں میں تقسیم کر آدھا سیر پانی یا ایک پہ دودھ میں جوش دے کر صرف دودھ رہ جانے پر اسے آگ سے اتار کر تھنڈا کر لیں اور پھر جو ہے وہ چھان کر صبح چند روز تک پینے سے کلسٹرول میں کمی آ جاتی ہے دور ہو جاتی ہے اگر آپ کو جو درست نہ ملے تو جامل کا درست بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی چھال بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہوتی کلسٹرول اسے بھی کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو اجن پھال کے درست کی بھلکل چھال نہ ملے تو آپ جامل کا درست بھلکل استعمال کر لینا ہے کیونکہ اس کی چھال بھی کلسٹرول کی بہت مفید ہوتی ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے پھر دیکھ آپ کی کلسٹرول کیسے کم ہوتا ہے تو آپ نے اس کے لیے یہ عمل کرنا ہے صبح نیم گرم پانی میں شہد ایک چمچ یا دو چمچ شہد ایڈ کرنا ہے نیم نیم پانی پی لینا ہے صبح مون نیحار آپ نے پانی روز آنا استعمال کرنا ہے جس سے آپ کی چربی چش دھلنا ہو جائے گی کم ہو جائے گی دور ہو جائے گی آپ بلکل نورمل آپ کی بوڈی بلکل نورمل ہو جائے گی تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے دن میں دو تین دفعہ نیم گرم پانی کا استعمال ضرور کرنا ہے وہ پی نا ہے تا کہ آپ کی بوڈی میں نچوڑ لیمو جو ہیں وہ اپنے وہ نچوڑ نچوڑ اور اس میں تھوڑا سا نمک کر کے وہ پانی پی لیں کیونکہ لیمو بھی جو ہے وہ آپ کی جو آپ کا کلیسٹرول ہے اسے بھی کم کرتا ہے لیمو میں بہت طاقت ہوتی ہے بہت مفید ہوتا ہے آپ جو بھی مسائلہ آپ کی سکن کے لیمو سمجھ جاتا ہے لیمو میں صحت کے لیے تو آپ نے یہ بھی استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی کلیسٹرول کی مقدار بلکو کم ہو جائے گی ہتم ہو جائے گی آپ بھی عام جو ہے وہ نورمل لوگوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں سکیں تو یہ تھا ہمارا آج کلیسٹرول کی مقدار کو کم کر بس آپ نے ان پر عمل کر رہا تو انشاءاللہ تعالی ایسے ہی میں مزید ٹیپ آپ سب تک پچھاتی رہوں گی ویڈیو پچھاتی رہوں گی تاکہ آپ کی ہیلث آپ کی جو بھی مسائل ہیں آپ سے کل ملاقات ہوگی نیسٹ ویڈیو کے ساتھ آج کے رہے چاہتی ہوں اپنا بہت سارا یار رکھے گا اور مجھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ